حکومت کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے اب بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو گئے اور انہوں نے بڑے بڑے اترازات اٹھائے ہیں وہ سیاست سے بھی ناراض ہیں طرز حکومت سے بھی ناراض ہیں مشاورت سے بھی ناراض ہیں چھوڑیسمی آئینی ترمیم کے بعد جو معاملات تیہ ہو گئے تھے اس سے بھی ناراض ہیں حکومت سے بس وہ ناراض ہیں حکومت کیوں پر تنقید ان کے نقادوں کی طرف سے تو سمجھ آتی ہے لیکن اب اتحادیوں نے بھی کھل کے تنقید کرنی شروع کر دی ہے اس پر بات کریں گے نانا حسنالو خان سے جو وزیراعظم کے مشیر ہیں براہ سیاسی و عوامی امور اور سیاسی امور سے براہراس تعلق ہے اس ناراضگی کا جس کا اظہار لال بھٹو زرداری نے کیا تو ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں جوائن کیا ناظرین اسی پروگرام کے ایک حصے میں ہم بات کریں گے دبائی اور دوسرے ممالک کے اندر پاکستانیوں کے لئے ویزوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اب معاملہ صرف ویزوں کی مشکلات کا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جو ہم ہم سے کچھ لوگ وہاں پہ جا کے حرکات کرتے ہیں اس کے اوپر ردی عمل بڑا شدید ہے اور یہ صرف مشرقہ وسطہ میں ہم نہیں دیکھ رہے ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو رویے ہیں پاکستانیوں کے چند ایک پاکستانیوں کے باہر کے ممالک میں اس سے پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں ہوتا حرکتیں کوئی کرتا ہے بھرتا کوئی اور ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کے احتجاج پر بھی بات کریں گے بشرا بی بی بھی میدان میں کود پڑنی کل علیمہ صاحبہ نے اس حتمی احتجاج کی اور آج بشرا صاحبہ نے خبر کے مطابق پنجاب کے ایمپیز کو پشاور میں طلب کر لیا اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میرا سیاست سے کیا تعلق ہے اس پر ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے رانہ سناللہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ بلاور پوٹو زہداری صاحب بھی ناراض ہو گئے دیکھیں پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں ناراضگیاں اس میں گلے شکوے اس کی تو ہمیشہ جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت جس میں تیرہ کولیشن پارٹنر تھے تو ہر ہفتے ایک دو ناراض ہوتے تھے اور ان کے جو بھی معاملات یا ان کے گلے شکوے ہوتے تھے ان کو بقیدہ ریڈریس کیا جاتا تھا رانہ صاحب پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کے ساتھ نہیں پی پی پیس پارٹی کے ساتھ تو نہ ان کا موازنہ کرے نہ وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی دو دو ووٹ چار چار سیٹوں والی جماعتیں ہوتی تھی اہمیت ان کی ہے لیکن یہ تو ناراضگی نہیں ہے یہ مقدمہ ہے بقاعدہ وہ آئین سائزی کے اوپر بات کر رہے ہیں جیوڈیشن کمیشن سے وہ کیوں علیدہ ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ وی پین کی بندی سے مطلق ہم سے مشابرت نہیں کی گئی اور پھر وزیر امریکہ سے تعلقات کی بات کریں تو رانہ صاحب یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نہیں دیکھیں اگر یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے تو اتنا بھی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے جائے معاملہ یہ ہے کہ کلیشن پارٹر جو ہیں ان کے معاملات میں ان کی جو بھی رائے ہو کئی جاتے پہ جو ہے اس کے مطابق اگر عمل نہیں ہوتا تو ان کو اگلہ شکوہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اسے سنا جانا چاہیے بلاول بٹو زرداری صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے معاملہ فہم انسان ہے اگر ان کو کچھ چیزوں کے اوپر ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی یا ان کو گلہ ہوا ہے تو جس دن پرائیم ایسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ان کی رائے ان کی انڈرسٹینڈنگ یا ان کی جس طرح سے خواہش ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ تھوڑے بہت فرق سے جو ہے وہ تیہ ہو جائیں گے لیکن عانی صاحب معاملات کو اس نہج پر جانے دیا ہی کیوں جائے کہ آپ کو پھر پرائیم ایسٹر کی انٹروینشن درکار ہو میں تو یہ جانا چاہer ہوں کہ آپ جیسے سیزن لوگ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے اندر بڑے سیزن لوگ موجود ہیں آپ کے رابطے بھی ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ وہ کہیں کہ وفاق میں عزت بھی نہیں دی جاری اور نہ ہی سیاست کی جاتی ہے دیکھیں آج سے کوئی دس دن پہلے جو ہے وہ بلاول بٹو ذرداری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی پرائیم ایسٹر سے تو میں بھی اس میں موجود تھا تو وہاں پہ انہوں نے کوئی ایسا گلہ تو نہیں کیا تھا لیکن چند چیزیں تھی جو ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیئے تھی جس ان کو وہ سمجھتے تھے تو میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ انہیں اس بات پہ گلہ ہوا ہے لیکن یہ چیزیں دیکھیں ان معاملات میں یہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ اختلاف گفت اور اختلاف اور تھوڑا بہت جو ہے ناراضگی تو وہ تو ہوتی رہتی ہے ویڈن پارٹی ہو جاتی ہے لوگ تھوڑا جو ہے وہ کسی بات پہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہے رانہ صاحب آپ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس کی اوپر انہیں اور ناراض ہونا ہے کہ رانہ صاحب آیا تھا انٹیویو کے اندر تو میں نے تنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ نے کہا جی اڈی بڑی گالتک ہونے سیاست میں ان کو بے پناہ نہیں یعنی ایک منجے ہوئے سیاست دان معاملہ فہم انسان کے طور پہ جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ان چیزوں سے وہ جس طرف آپ کا رخ ہے نا اس طرف جانے والے نہیں ہیں وہ وہ ناراضی کا اظہار ضرور کریں گے تقریر بھی کریں گے گفتگو بھی کریں گے لیکن معاملات کو سلجائیں گے رانہ صاحب آپ کو براول پوٹو زرداری کے رخ کا تو پتہ نہیں ہے آپ کو میرے رخ کا پتہ ہے میں کدھر جا رہا ہوں اگر آپ کو ان کے رخ کا پتہ ہوتا تو وہ اتنی بے رخی نہ دکھا رہے ہوتے نہیں نہیں کوئی بے رخی نہیں ہے آپ کے رخ کا یعنی آپ اس چیز کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کل کو کوئی پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ایسا اختلاف ہو کہ ان کے راستے جدا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا ذرا تھوڑی سی پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس احتجاج کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہیے جس سے مراد بہت سارے لوگوں نے لی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں کر کے ان کو پچھار دیں پہلے کیا واقعتاً آپ نے یہ کہا تھا اگر یہ کہا تھا تو پھر اس کا منطقی اور عملی شکل اس کی کیا ہوگی گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں دیکھیں پریونٹیو بیجرز جو ہے وہ لیے جانے چاہیے جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بہت وائزلی یہ نہیں کہ ایسے ہی مو اٹھا کے جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع کر دی جائے بہت وائزلی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس دن کوئی لارن آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے درپیہ ہے ان تیاریوں کو روکا جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کے خلاف پریونٹیو مییز جو ہے وہ لیے جانے چاہیے کیونکہ نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو اس لیے اس بارے میں میری رائے یہ ہے باقی فیصلہ کیبنٹ کرے گی پرائیم میرسٹر پالیسی دیں گے لیکن میری وہاں پر رائے یہ ہوگی کہ پریونٹیو مییز جو ہے وہ لیے جانے چاہیے ایک صوبے کے چیف منسٹر کے خلاف بانا اگر میں بات کروں گا تو وہ بات بہت دور تک چلی جائے گی لیکن بہرحال میری رائے یہ ہے کہ صوبے کے چیف منسٹر نہیں پوری صوبائی حکومت سے متعلق پریونٹیو مییز لیے جانے چاہیے اور اس مرتبہ کوئی ایسا شو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبائی حکومت لہو لشکر کے ساتھ اپنے سرکاری ملازمین کے ساتھ اور اپنے فورس کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کے اوپر یعنی کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرے یہ معاملہ جو ہے یہ بس ایک دفعہ ہو گیا ہے اب اسے بار بار جو دہرائے نہیں جانا چاہیے آپ نے کہا کہ آپ کہیں گے تو بات دور تک جائے گی پھر آپ نے کہا کہ تمام صوبائی حکومت کے بارے میں پریونٹیو مییر ہونا چاہیے تو بات دور تک نہیں گئی گورنر ہاؤس تک گئی ہے یعنی آپ سننے والے کو واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف علی مین گھنڈاپور کا بندوبست نہ کریں پوری حکومت ہی فارق کرو تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت کے خلاف تو بھی یہی بندوبست ہو نا 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 بالکل نہیں بلکل میں نے یہ بات نہیں کی اور کیا کہہ رہے ہیں میں نے میں نے بالکل یہ بات نہیں کی میں نے کہا کہ پریونٹیو مییرز لیا جانے چاہیے حکومت ہوگی تو پریونٹیو مییرز لیا جائے گا رانہ صاحب ان کی بجلی تو نہیں بند کرنی نا یا ان کا پانی تو نہیں بند کرنا نا آپ نے وہ کوئی ملے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا پریونٹیو مییر کیا جانے تفصیل تو دیں تلہ صاحب بہت کچھ بند کیا جا سکتا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے ذریعے اعتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی روک دینا چاہیے یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا ہوتا ہے رانہ صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ویسے مجھے کے پی کے علاوہ سندھ میں تو کوئی اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی بروچستان میں بھی بالکل نہیں ہے پنجاب میں بھی جو ہے وہ کوئی ایسی صورتحال کے وہاں سے بہت لوگ جو ہے وہ ان کی کال کے اوپر نکل آئیں گے اس قسم کی صورتحال تو موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے اور اگر وہاں پہ کچھ سرپسند لوگ جو ہے وہ اس قسم کی تیاریوں میں مصروف ہوں تو ان کی تیاریوں میں خلل ڈالنا چاہیے انہیں اتنے سکون سے تیار ہو کے تو آ کے پھر نو مئی جیسے واقعات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے خلل ڈالنے کا عمل جو ہے یہ کس نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے یہ سویلین انٹیلیجنس نے کرنا ہے یا نون سویلین انٹیلیجنس نے کرنا ہے یا مل کے کرنا ہے نہیں یہ لائن فورسنگ ایجنسیز کریں سبائی حکومت کریں لائن فورسنگ ایجنسیز کریں پولیس کریں جن کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صرف اسلام آباد کی پولیس اور اسلام آباد کی ایڈمیسیشن کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ بس ٹھیک ہے جی اور کسی کا کوئی سروکار نہیں ہے وہ سب آئیں اور یہ اسلام آباد میں ان کو روکیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو یہ جو پنجاب سے ایمپیز جا رہے ہیں پشاور بشرا بیبین ان کو وہاں پر بلالیا ہے تو پریونٹیو میئرز کے طرف تو پھر ان کو میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ خلل ڈالنا چاہیے اور آپ نے خود ہی کہا کہ یہ فساد کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں نہیں یہ نہیں یہ چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون کون جاتا ہے وہاں پہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں کیا کیا وعدے کر کے آتے ہیں آ کے پھر اس کے بعد اپنے حلقوں میں کیا کرتے ہیں یہ سارا عمل جو ہے اس کو واج کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی کوشش میں انوالو کرے گا اپنے آپ کو تو پھر خلاف ایکشن ہوگا اس طرح سے نہیں ہے کہ بس جی کیونکہ تعلق اس کا پی ٹی آئی سے ہے تو لہذا اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے ایسا نہیں ہوگا بلکل آخر میران صاحب بھی یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی طرف سے حتمی اور آخری مارکہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آخری مارکہ کی وہ تیاری کر رہے ہیں طلعہ صاحب یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوں گے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے ان کے پاس قطن اس قسم کی جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے اس قسم کا کوئی سازو سامان ان کے پاس یعنی سازو سامان سے مراد کہ ان کی کوئی تیاری ان کا کوئی ہومورگ جسے کہا جا سکتا ہے وہ بلکل نہیں ہے یہ بہت بری طرح سے ناکام ہوں گے اور اس کے بعد کم از کم دو سال تک یہ دوبارہ اٹھنی سکیں گے لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ اس عرصے میں ملک جو ہے وہ اپنا جو ایکانومی کا بہران ہے معاشی بہران ہے اس کے اوپر قابو پا چکا ہوگا ہم نے آپ کا بیان نوٹ کر لیا آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتا دیں کہ اب اٹھائیس تاریخ کو یا ستائیس تاریخ کو جب بھی میرا پروگرام ہوگا چوبیس تاریخ گزر چکی ہوگی میں آپ کی اس بیان کے مطابق پھر آپ کے ساتھ دوبارہ انٹیویو کروں گا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے